ہائے سوچ تو آج کا ویچار کچھ یہ ہے کہ کافی دنوں پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا جب لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا کہ گورنمنٹ سب کو بیٹھا بیٹھا کے کلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے سب کو بیٹھا کے بٹھا کے سوچنا مطلب لوگوں کے گھروں میں انعاز پہنچایا جا رہا تھا اور اس انعاز سے لوگ آل سی بن رہے تھے کئی بار تو ایسا دیکھا گیا ہے ایک لیمٹ سے زیادہ ان لوگوں کو دے دیا گیا اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ اب لوگ کمانا نہیں چاہ رہے کیونکہ لوگوں نے دو سال تک یہ دیکھا کہ فری میں کیسے کھائے جان سکتا ہے اب دو سال میں لوگوں نے لوگوں کو پڑھ گئے فری کے عادت اب ہے کیا پرولم یہ ہو رہی ہے انڈیا مارکٹ میں کہ جو ینگ ایسٹر ہیں آپ نوٹس کرو آپ آج انٹریویو رکھو اپنی کمپنی میں آپ نوٹس کریں گے کہ جو ینگ ایسٹر ہیں وہ اب جوب نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بیٹھائے جائے اور بیٹھا کے بیس ایک جگہ بیٹھا کے رکھا جائے اور اس بیٹھا کے رکھنے میں بیس ان کو سیلڈی ملتی رہے اب بات ختم کام کے بارے میں چرچہ ہی نہ کی جائے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا جو یہ سمٹمز گورنمنٹ تیار کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو بیٹھا کے سیلڈی بیٹھا کے انعاج دے رہی ہے بیٹھا کے مت کر رہا ان میں تھے دوستو ان سے کچھ نہ کچھ سے منڈرے گاں میں کروا لیتے ہیں منڈرے گاں کی سیلڈی بڑھاتے نہیں تھیں یا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ایک پوزیٹوی ریزلٹ آتا بٹ اب گورنمنٹ نے کیا کر دیا لوگوں کو آلسی بنا دیا اب ہمارے دیش میں آپ کو ایک چیز سرپرائزنگ لی کل ہی ایک سروے آیا ہے کہ 48 کروڑ لوگ جو بھی نہیں چاہتے وہ گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ارے 138 کروڑ کی پوپلیشن والے دیش میں 48 کروڑ لوگ جو بھی نہیں چاہتے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بیٹھا کے گورنمنٹ اپنا دیتو دے گی یہ کل کا ہی سروے ہے اور یہ میرا سروے نہیں ہے نیتی آیوک کا سروے ہے کہ 48 کروڑ لوگ جو بھی نہیں چاہتے جب 48 کروڑ لوگ جو بھی نہیں چاہیں گے تو جو بزنسز چلیں گے کیسے اور بزنسز نہیں چلیں گے تو دیش کے عورت ویسے چلیں گے کیسے گورنمنٹ کے پاس فنڈ کیسے آئے گا ٹیکسز کیسے کلیکٹ کری گورنمنٹ ایک طرف آپ سٹارٹ اپس کو بھوم دینا چاہ رہے ہو ایک طرف آپ لوگوں کو آلسی بنا رہے ہو تو یہ مت کرو یار لوگوں کو آلسی مت بناو لوگوں کو کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ان کو کام کرنے کے بدلے دو بکھاری مت بناو وہ پھر وہاں کے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے نا جو نئے والے ہیں ان کی طرح پھر ایس پیچ دی جائے گی بیکرس کین چوزرز تو بکھاریوں کا دیش نہیں ہے میرا دیش میرا دیش ہے کرمت لوگوں کا اور ہم کرمت لوگ کام کرنا جانتے ہیں تو لوگوں کو بکھاری مت بناو لوگوں کو کام کرنے تو زیادہ سہی رہے گا سو پلیز ریکویسٹ آپ سے یہ جو فری کا سیاپہ آپ لوگوں نے پالا ہوئے نا یہ فری والا سیاپہ یہاں سے ختم کرو لوگوں کو گورمت بناؤ لوگوں کو اپنے مرضی سے کام کرے اپنے مرضی سے سارا سسٹم چلے دو پیسہ جو زیادہ کمائے اس کو زیادہ ترقی ملے وہ سسٹم ہونا چاہیے یہ کیا ہے آپ نے بھیگ چھئیے بھیگ چھئیے بھیگ چھئیے بھیگ چھئیے روڑ بے کٹورا لے کے کھڑے جاؤ بھیگ دینے کے لئے گورمنٹ آرہی پاگل ہو گیا دیش کو برباد کرنے کی سوچ رہے ہو گیا سودھر جاؤ ابھی بھی وقت بگڑا نہیں ہے جس دن بگڑ جائے گا تو اندوستان اور پاکستان بنتے ہوئے دیر نہیں لگی اور پھر یہاں کا پرائیم نیسٹر کہہ رہا ہوگا بیگرس کین چوزر سمال جاؤ